بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آٹھ اپریل برو سموار ہم بات کریں گے چیف جسٹس لاہور ای کورٹ ملک شہزاد صاحب کا آج ہی کے دن اتنا بڑا دبنگ ایکشن عدالتی معاملات میں اور عدالتی کام میں اور کیسز میں مداخلت کرنے والے ملزم کو سزا سنا دی ہے عدالت نے کھڑی جگہ پر سزا سنا کے اسی وقت ہتھ کھڑی لگوا کے جیل بھیج دیا عدالت نے اور بڑے حتہ کے جو بار کے صدور اور بڑے بڑے سینئر وقلہ پیش ہوئے اور جو چیف جسٹس کی عدالت کے باہر سیکیورٹی سیکیورٹی تھی تمام راستے بند کر دیئے گئے تھے وہاں فساد کا خطشہ تھا لیکن چیف جسٹس لاہور ای کورٹ نے اتنا بڑا فیصلہ دیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے کمر باجبہ وغیرہ کے خلاف ایک درخواست تھی اندراج مقدمہ کی ایف وی اے کو ڈائریکشن دلوانے کے حوالے سے چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے سمات کی اور اس میں جو اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فواہ چودری رہا ہو چکے ہیں اور رہائی کے بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو آخری روزے ہیں وہ گزار رہے ہیں اور ان کے خلاف آج ایک مقدمہ تھا اور اس مقدمے میں سابق وفاقی وزیر کے خلاف فراڈ کا مقدمہ تھا جوڈیشل مجسٹیٹ ڈاکٹر سہیل تھیم نے فواہ چودری کے خلاف فراڈ کے مقدمے کی درخواست پر سمات کی فواہ چودری کے وکیل کیسر امام عدالت پیش نہ ہوئے دورانے سمات جونئر وکیل نے فواہ چودری کی ایک روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی جسے عدالت نے منظور کیا وکیل کی ادم دستیابی کے باعث تابق وفاقی وزیر فواہ چودری کی بریت کی درخواست پر دلائل نہ ہو سکے عدالت نے بریت کی درخواست پر دلائل کے لیے گیارہ جولائی تک کے لیے سمات کو ملتوی کر دیا یہ جو عام کیسز ہیں نا عمران خان کو چھوڑ کے عام جو کیسز ہیں عدالتوں میں مجسٹریٹ کی عدالتوں میں اب چلے جائیں تو آپ کو ایسے ہی وہاں پہ نظر آئے گا دو دو مہینے کی ڈیٹے تو روٹین کی بات ہے یہ تو صرف عمران خان کی باری سپیڈی ٹرائل جو دیا اور جس طریقے سے تیز ترین جو ٹرائل دے کے انصاف کے تقاضوں کو تباہ کیا گیا اور انصاف کے تقاضوں کو نیست و نبوت کیا گیا ایسا عام روٹین میں نہیں ملتا اب یہ جو فواہ چودری کو گیارہ جولائی کی تاریخ ملی ہے تو یہ فواہ چودری کو نہیں ملی یہ ہر دوسرے کیس میں ملتی ہے ہم نے ایک مجسٹریٹ کے پاس بھائی نے وہ قابض ہے جہداد پہ بہنوں نے ایک مقدمہ کیا ہوا تھا وہ اس میں ایف ای آر ہو گئی ایف ای آر کے بعد ہائی کورٹ تک لہور ای کورٹ تک میں نے ان کی زمانت خارج کروائی وہ کچھ عرصہ جیل میں رہے اس کے بعد ان کی بعد از گرفتاری زمانت منظور ہو گئی تو ٹرائل شروع ہوا ٹرائل شروع ہوتے ہی ہم گئے سیشن جید صاحب کے پاس ہم نے ڈیریکشن کی ایک درخواست دائر کی کہ جنابے والا مہربانی کریں اور اس میں آپ ہمارے ساتھ جو تعاون فرمایا جائے میں نے عدالت کو گزارش کی کہ جناب تعاون فرمایا جائے آئینی قانونی اور وہ یہ ہے کہ اس کیس کو جلد ڈیسائیڈ کرنے کی ڈیریکشن فرمای جائے عدالت نے دو مہینوں کی ڈیریکشن دی کہ دو مہینوں میں ڈیسائیڈ کریں اور یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جنوری دو ہزار تیس کی اب ہو گئی ہے اپریل دو ہزار چوبیس ابھی تک ان ایویڈنسی نہیں مکمل ہوئی پھر میں نے درخواست آج دائر کی ہے کہ جنابے والا ڈی ٹو ڈی ہیرنگ کریں وہ یتیم بچیاں ہیں ان کی جہداد پر قابض ہے اور ان کی وراستی جہداد پر قابض ہے اور ان کے وہ پانچے دکانے ہیں بھائی جو ہے وہ قابض بھی ہے اور قرائے ہڑپ کر رہا ہے اور بہنیں بجارے دربدر دکے کھا رہی ہیں اور وہ عدالتوں سے انصاف کی متلاشی ہیں اور انصاف ہے کہ وہ دو دو تین تین مہینے کی ڈیٹ ہو جاتی ہے اور یہ عام روٹین میں ہی ایسے ہی چلتا ہے یہ صرف عمران خان کے لیے آئین اور قانون ہم نے دیکھا جب نواز شریف اور شہباز شریف کے مقدماتیں اس میں بھی تیز ترین ٹرائل نہیں تھا کہ رات کے بارہ بجے تک عدالتیں کھلی رہیں یا جیلوں میں ٹرائل ہو وہاں بھی روٹین کی ڈیٹیں ہوتی تھی ہفتے کی تو منیموم ڈیٹ ہوتی تھی ہفتے کی دس دن کی پندرہ دن کی یہ ڈیٹ یہ منیموم جلتی رہے اس وقت جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف احتساب سب سے زیادہ تھا تو اس وقت بھی یہ ساری کی ساری روٹین تھی بھٹو کو جب ان کے خلاف ٹرائل تھا ان کو بھی عدالت میں پیش کیا جاتا تھا ہائی کورٹ میں ان کی تھی لیکن ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا تھا اور وہ اوپن ٹرائل ہی ہوتا تھا لیکن یہاں تو الگ ہی دنیا پاکستان کی تاریخ میں الگ ہی ایک سیاسی وزیراعظم کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا دوسری طرف ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹیں توڑنے لا پروہی برتنے اور مختلف ایوٹس کو غلط بیان کرنے کے کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے جنرل ریٹائر کمر جعاوید باجوا سابق ڈیریکٹر جنرل آی ایس ای لیفٹیننٹ فیض حمید اور دیگر اس میں جعاوید چودری وغیرہ بھی ہیں آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی حکومت جانے کے بعد جعاوید چودری نے اور ایک اور صافی تھے انہوں نے کوئی کالم بھی لکھے تھے اور انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے صاحب کارمی چیف سے اور انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اور انہوں نے یہ پیغامات دیئے اور اس میں مختلف جو ایوٹس تھے ان کو آگے پیچھے کیا گیا تھا اور مختلف جو ایوٹس تھے ان کے بارے میں غلط بیانی کی گئی تھی ان صافیوں کی جانب سے اس پر ایک درخواست دائر کی گئی تھی ایف ای اے کو کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکافٹیں توڑی ہیں لاپروہی برتی ہے اور مختلف ایوٹس کو غلط بیان کیا ہے تو اس پر ایف ای اے کو درخواست دائر کی گئی تھی عدالت میں سمات ہوئی اور چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے سمات کی اب اس میں مجھے سمجھ ایک بات کی نہیں آتی درخواست گزار کا وکیر ہے رزوان عباسی کون رزوان عباسی جو ایک دن پہلے بوشرا بیگم کے کیس میں کل اب بوشرا بیگم کا عدت نکا کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات ہونی ہے اور امید ہے کہ کل سزا سسپینڈ ہو جائے گی تو اب دیکھیں نا کہ رزوان عباسی صاحب ساتھ والی عدالت میں بیٹھے رہے سلمان اکرم راجہ جیسا ڈیسینڈ آدمی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ وکیل بیٹھا تھا اس کی تصویر بنوا کے جد صاحب کو دکھائی جناب وہ ادھر بیٹھا ہے کوئی وہ باہر نہیں گیا ہوا تو اس کو بلالیں اور سمات کر لیں اور عدالت ڈیسائٹ کر دے اب وہ رزوان عباسی جو سائفر مقدمے میں عمران خان کے اخلاف وکیل ہے سرکاری وکیل ہے جو سرکاری وکیل ہے شہباز گل کے کیس میں جو عظم سواتی کے مقدمات میں جو عمران خان کی توہین عدالت میں وہ رزوان عباسی اب وکیل ہے درخواست گزار کا جو درخواست گزار کمر باجوہ پہ اور فیض امید پہ اور جعوے چودری اور باقیوں کے خلاف مقدمہ درش کروانا چاہتا ہے یہ بات کئی حضم ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیا کیسے ہو گیا سارا چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آج یہاں پر متفرق درخواست پر سماتا ہے عامر فاروق صاحب کی عدالت تھی رزوان عباسی وکیل تھا اس موقع پر کمر باجوہ کی جانب سے اسلام پتھائی کورٹ میں دائر درخواست پر اعتراض سامنے آیا درخواست دائر ہوئی ہے چھے ماہ بعد پتا چلا کہ وفا کی تحقیقاتی ادارے کو درخواست موصول ہی نہیں ہوئی ان کا کہنا تھا کہ جو درخواست چھے ماہ بعد جمع ہو اسے ویسے ہی خارج کر دینا چاہیے اس پر ایف ای اے نے موقع پنایا کہ درخواست آگئی ہے تو قانون کے مطابق دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے چیف جسٹس نے کہا یہ عام مقدمہ ہے ٹھیک سے بڑے لوگ بھی اس میں ہیں لیکن ٹھیک ہے اس میں بڑے لوگ بھی ہیں لیکن ایف ای اے کو پہلے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی جرم بنتا ہے کہ نہیں بنتا ان کا کہنا تھا اسے قبل بائی سے ایک ایک کیس آیا تھا اس میں سینئر ججز نے آرڈر کیا تھا جن سینئر ججز نے آرڈر کیا میں نام نہیں لیتا لیکن میں وہ آرڈر نہیں کرتا اس موقع پر جاوے چودری کے وکیل نے درخواست پر اتراز آئید کر دیا ان کے وکیل نے کہا کہ اگر مناسب ہو تو کیس ڈویجن بینچ کو بھیج دیں چیف جسٹس نے رماغ دیا کہ دیکھیں گے پرچہ دیں یا نہ دیں میرا کام یہ نہیں ہے کام پھر بھی ایف ای اے کا ہے کال کو کیا پتا ایف ای اے کہہ دے کہ پرچہ بنتا ہے یا کہہ دے کہ پرچہ نہیں بنتا قانون اور قائدے کے مطابق ایف ای انکواری کا فیصلہ کرنا ہے اس پر اسسٹن اٹرانی جنرل کا کہنا تھا کہ درخواست آگئی ہے اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ڈیریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ پرچہ کریں ایف ای اے کو قانون اور قائدے کے مطابق فیصلہ کرنے دیں ضرورت ہوئی تو ہم ڈویجن بینچ کو بھی معاملہ بھیج سکتے ہیں جو بھی تفتیش ہوگی اسے کہیں قانون اور قائدے کے مطابق دیکھیں اس میں جنرل لیس بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں عدالت نے درخواست پر ایف ای اے کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ڈیریکشن دے دی بعد ازاں عدالت نے درخواست پر دائر اعتراضات پر نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت غیر مہینہ مدت تک ملتوی کر دی اب اس میں جو مین درخواست اس کو نمٹا نہیں دیا بلکہ اس کو پینڈنگ رکھا اور عدالت نے کہا کہ آپ کے پاس ایف ای اے کو کہا کہ آپ کے پاس تحریری درخواست آ گئی ہے اب اس کو دیکھ لیں اگر تو پرچہ بنتا ہے تو پرچہ دیں پرچہ نہیں بنتا تو اس کی ریزنگ دیں پھر عدالت اس درخواست کو ڈیسائیڈ کرے گی دوسری طرف جسٹر سلطان تنویر احمد صاحب سینئر معزز جج ہے لاہورہ کورٹ کے ان کی عدالت میں ایک وکیل صاحب تھے جنہوں نے مبینہ طور پر بدتمیزی کی جہد صاحب کے ساتھ اور جہد صاحب نے جو ریفرنس پیجا اس میں کہا گیا کہ عدالتی اختیارات میں جو عدالتی معاملات میں جو انٹرفیرنس کی جا رہی تھی اور عدالت کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی تھی اور عدالت کو دھمکانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس پر جسٹر سلطان تنویر احمد صاحب نے ریفرنس بھیجا چیف جسٹر ملک شہزاد صاحب کو جو ابھی حالی میں نئے چیف جسٹر تائینات ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ چھے ججز نے بھی پہلا خط چیف جسٹر اسلام بدھائی کورٹ کو لکھا تھا ایک سال جب اس کے اوپر کوئی کاروائی نہ ہوئی تو پھر وہ معاملہ لے کر گئے اور جس پر منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جب چیف جسٹر نے کاروائی نہیں کی تو تب ہی ہمارے پاس معاملہ آیا تو یہاں جو چیف جسٹر تھے ملک شہزاد صاحب انہوں نے فوری طور پر اس پر جو توہین عدالت کی کاروائی شروع کر دی میں نے آپ کو بتایا تھا دو دن پہلے کہ جو ساری بار کے اکلا اور سارے لوگ کٹھے ہوئے انہوں نے عدالت کو کہا پولیس کی بھاری نفری نے گھیرا ہوا تھا اور سیکیورٹی کے حوالے سے چیف جسٹر صاحب نے کہا ہم آپ سے ڈرتے ہیں اس وجہ سے پولیس بلائی ہوئی ہے تنزن کہا بیرات تو اس پر پھر عدالت کو کہا گیا عدالت نے کہا ہم اس کو پرفتہ جرمائیت کر کے تو ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کریں گے اور ہم سماعت کریں گے تو اس میں پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم جسٹر سلطان تربیر احمد صاحب سے معافی مانگ لیتا ہے عدالت نے کہا جو بھی کرنا ہے آپ منڈے کو آ جائیے گا اگر تو آپ کو جہت صاحب معاف کر دیں گے تو ہم دیکھ لیں گے آج عدالت میں سماعت ہوئی عدالت میں زاہد محمود گھرایا ان کے خلاف توہین عدالت کی فرد جرم ہوئی آئید ہوئی اور آج ہی عدالت نے توہین عدالت کا جرم ثابت ہونے پر فیصلہ سنا دیا وکلا کی جانب سے بار بار کاروائی عید کے بعد تک ملتوی کرنے کی استعداہ کی گئی جسٹر سلطان تنویر سے بدتمیزی کرنے والے وکیر نے چیف جسٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی ہاتھ جوڑ لیے وکیر زاہد محمود گھرایا نے کہا کہ میں عدالت سے معافی کا طلبگار ہوں مجھے سزا مل بھی جائے تو میں پھر بھی معافی کا طلبگار ہوں چیف جسٹر ملک شہزاد نے ساڑھے تین گھنٹے سے زائد سماعت جاری رکھی سید فرہاد علی شاہ جو کے پروسیکیوٹر جنرل پجاب ہیں انہوں نے ادا کیے وکیر زاہد محمود گھرایا نے عدالت سے درخواست کی کہ مجھے واشروم جانے دیں شوگر کا مریض ہوں جس پر چیف جسٹرس ملک شہزاد احمد نے رماغ دیا کہ آج کل ہر کوئی شوگر کا مریض ہے صدر لاور اکورٹ بار نے بھی وکیر کو معاف کرنے کی صدا کی صدر بار اسد منظور بٹ نے کہا کہ ہم جسٹرس سلطان تنویر سے جا کر دباؤ ڈالے یا ججز کو دھمکیاں دے یا ان کے ساتھ بدتمیزی کرے میں اس کو نہیں معاف کروں گا میں یہاں آئین کے مطابق غلف لے کے بیٹھا ہوں میں یہاں کوئی سیاست کے لیے نہیں بیٹھا ملک شہزاد احمد خان نے کہا میں آئین کے طرف اٹھایا ہوا ہے چیف جسٹرس نے بدتمیزی کرنے والے وکیل ایڈبوکیٹ زاہد محمود گرائیہ کو جیل چھے ماہ کی سزا سناتے ہوئے اسی وقت کمرہ عدالت سے گرفتار کروایا جیل بھیجوایا اور ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی آئیت کیا یہاں ہم نے دیکھا تھا ڈی سی اسلام آباد وغیرہ کو سزا سنا کے ساتھی موطل بھی خود ہی کر دی تھی یہاں ایک وکیل کا جب معاملہ تھا تو اس میں فوری طور پر پھر محزز عدالت نے ان کو ہتھکڑی لگوائی اور جیل بھیجوایا اور عدالت نے معافی کو مسترد کر دیا ساڑھے تین گھنٹے کی سماعت کی اور آج ہی فیصلہ سنا دیا اور عدالت نے کسی طرح کا دباو قبول نہیں کیا جائے گا اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ